الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقل لہا وابتغو لہی الوسیلہ اسفتق اللہ العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِن وَجْهِكَ الْمُنِیْرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَاکَانَ حَقُّهُ بَعْدَسْ خُدَا بَزُرُغْتُئِ قِسَّةً مُخْتَسَت ہزار بار بسوئم دہنزمشق و گلاب ہنوز نامت و گفتن کمال بے عدبیس لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَاکَانَ حَقُّهُ بَعْدَسْ خُدَا بَزُرْغْتُئِ قِسَّةً مُخْتَسَت کس طرح کہوں کیا دیکھ رہا ہوں کس طرح کہوں کیا دیکھ رہا ہوں ہر حسن کے پردے میں خدا دیکھ رہا ہوں ہر حسن کے پردے میں خدا دیکھ رہا ہوں حیران ہوں کس شان کی یہ جلوہ گری ہے حیران ہوں کس شان کی یہ جلوہ گری ہے ہے سب میں مگر سب سے جدہ دیکھ رہا ہوں ہے سب میں مگر سب سے جدہ دیکھ رہا ہوں حضرت اکرامی قدر آج کی یہ عظیم و شان یہ خوبصورت میں فلیپاک جو آپ کے نئے احتمام کے اعتبار سے بڑے محدود حلقہ پر قائم ہے لیکن اخلاص اور عقیدت اور محبت کی حوالہ سے اتنی وسیع ہے کہ جس کی جامعیت کا اہاتہ کرنا الفاظ ممکن نہیں بڑی احتمام کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ جناب برادرم عزیزم جناب محترم شاہد صاحب اور جناب بابر ایوب بٹی صاحب آپ نے اپنے گھر کے ایک ایسے فرد کی یاد کو اس محفل پاک کا احتمام کرتے ہوگے زندہ و جاوید کر دیا اور مزید نیت اور اخلاص اور عشق کی کیفیت سے سرشار اس یاد کو تسلسل کے ساتھ مسلسل یاد رکھنے کے لیے اس محفل پاک کا احتمام کرتے ہوگے کمال انداز میں ایک قرب کا ایک قلبی تعلق کا جو انہوں نے اظہار کیا ہے یہ قابل دید بھی ہے اور قابل داد بھی ہے جو جان سے بھی زیادہ قریب ہو جو دل سے بھی زیادہ قریب ہو جس کا تعلق ظاہری طور پر جسمانی لحاظ سے اور تعلق و قربت کے لحاظ سے ہو اور وہ اتنا بڑھ جائے کہ وہ جسمانی تعلق روحانی تعلق میں تبدیل ہو جائے اور محبتوں کا محور مرکز تک پہن جائے تو پھر حق ہے کہ جو شخصیت جو ذات دل میں بس جائے نہ اسے حال پن گئی صاحب مذہری لکھ دینے مجھے دادہ نفسانی نے کہا پترو اگے بدبخت سی میں سویرے ویکھے خوشبخت لکھے ہویا ہے سمجھائی لکھی ہوئی میں مٹا دینا نہ لکھی ہوئے تحریر فرما دینا آ اگلی بات حضور بہاودین زکریہ یہ میری کوشش ہے چار سلسلے نے چار سلسلے نے بزرگ بھی چاہ جانا بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ او بزرگ بزرینے مال و دولت محل نوکر نوکرانیوں چار چفیرے پیسہ ہر چیزوں عجوب ایک نوجوان یا چھوٹیوں مردی دہے بیٹی بچی وزو کروں دیے نوکرانی لوٹا پانی دا لے کے ہوں دیے ایک دن بہاودین دنگاہ اٹھی پیشانی تے لکھے بدبخت پریشان ہوگا نوکرانی میری ہوئے وزو میں کراوے مطح تے بدبخت لکھے ہوئے گل بندی نہیں اتھے تار لائی مٹا مٹا یمہ اللہ ہو ما یا شاو مٹا مٹا ایک دن گذر گیا نہیں مٹیا دو جا دی جا چوتھا پنجمہ گل نہیں پہی بندی کسے ڈاکٹر نو سمجھ نہ آئے الیت لے جاؤ الیت اس وطال سمجھ نہیں آئی لاہور لے جاؤ اے نہیں اے ڈاکٹر ہی اے نہیں کہ انہاں پتہ ہی نہیں سمجھ نہیں بھی آئندی اے دروں جناب تار لگی ہوئی ہے اے دروں بچی کوڑا ہی بابا وزو کر اے دروں شارک ندین دوڑ دی ہوئی آئے بہاو دین دی گوٹی بھی جمر گردہ دے دی گوٹی جھپوٹر آیا مو چمیا مو چمیا گوٹی بھی آئے بابا تو مومن کی حلاقت ہے مرکز سے جدائی ہو صاحب مرکز تو خود ہی کیا ہے خودائی اگر آپ کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو اپنے مرکز سے وابستہ ہو جائیں کہ وابستہ رہے پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ اگر آپ کسی شجر کے ساتھ پیوستہ ہو جائیں گے تو پھر جب بہار آئے گی آپ تک بہار کے اثرات ضرور پہنچیں گے ورنہ پریشان رہیں گے الگ بننے سے کچھ نہیں ہوگا الگ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ کترہ ونج پوے دریاوے تفیرو کی کہا گئی کترہ کترہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن جب وہ دریا میں چلا جاتا ہے تو پھر کترہ نہیں رہتا دریا ہو جاتا ہے جب آپ کسی اللہ والے کے ساتھ لگ جائیں گے تو اللہ ایسا کہو اللہ رہے تو آپ نہ رو اللہ ایسا کہو اللہ رہے تو آپ نہ رو جب آپ اپنی ہستی سے گزر جائیں گے تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر آپ وہی ہو جائیں گے کہ آپ کو دیکھنا بھی پھر عبادت ہوگا لوگ دو دعائیں کرنے جاتے ہیں نا کہ حضرت صاحب ہماری رئی دعا کریں ہم کامیاب ہو جائیں ہمارے لیے دعا کریں ہمارا کاروبار اچھا ہو جائیں ہمارے لیے دعا کریں ہماری بلائیں مسیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں پھر جو آپ کہیں گے وہی ہوگا کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہوگا جب آپ اپنی ہستی سے گزر جائیں گے تو پھر اسی ذات کو پالیں گے جب آپ ذات کے ہو جائیں گے تو اس لیے جن دوستوں سب دوستوں سے یہ گزارش ہے اگر آپ کا کوئی مرکز ہے اگر آپ نے کسی مرشد کامل کے ساتھ مابستہ ہیں تو بڑی اچھی بات ہے باوفا زندگی گزاریں اللہ آپ کو کامیاب کرے گا اگر آپ کو ابھی تک مرشد کامل کی تلاش ہے تو پھر اس میں جلدی کریں دیر نہ لگائیں یہ وہ اختیاری نہیں ہے لازمی مضمون ہے یہ اختیاری نہیں ہے لازمی مضمون ہے اس کے بغیر پاس ہونا ذرا مشکل ہے اختیاری مضمون میں آدمی فیل بھی ہو جائے نمبر کام بھی ہو جائے تو بات بن جاتی ہے نگل جاتا ہے آدمی لیکن اگر لازمی سبجیکٹ میں رہ جائے تو پھر پریشانی ہوتی ہے تو بہرحال ان باتوں کو ان گزارشات کو سمجھیں اپنے دل میں جگہ دیں تو انشاءاللہ آپ کے اندر سے آواز آئے گی وہی آواز حق کی ہوگی وہ آپ کو دنیا کی شیطانی کربلاؤں سے نکال کر حق کے میدان میں لے جائے گی اور پھر آپ حق کا جب ساتھ دیں گے حق والوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر آگ اہل سنت جو حق والی جماعت ہے اس میں آ جائیں گے اور جب جماعت میں آ جائیں گے تو فدھولی فی عبادی ودھولی جنتی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ میری جنت اللہ پاک سب کو خوش رکھے خوش رہیں محبت کے ساتھ رہیں پیار سے رہیں اور پیار بانٹتے رہیں ماشاءاللہ تمامی ذرہ درود و سلام